تو ہائے فرنڈز میرا نام ہے اکشت تیواری آپ لوگ دیکھ رہے ہو یوٹیوب چینل اے کے آل لائن پوائنٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بیلٹران اسٹونو گرافر اگزام پریپیسن کے بارے میں جہاں فرنڈز اسٹونو گرافر کا اگزام ہونے والا ہے آپ کو بتا دیں کی ابھی کیا ہے کی آپ کے بیہار میں جو بھی ویکنسی جائے تھی سب ہی کے اگزام کی لگ بھگ لگ بھگ تیاری ہو رہی ہے اور کچھ کا اگزام چر رہا ہے کچھ کی ڈیٹ آن ہونے والی ہے آپ کے اسٹونو گرافر کا بھی ہونے والا ہے اور جہاں پر ڈاٹرانٹ آبیٹر کا اگزام لیا گیا تھا یعنی کی پٹنا میں جو سنٹر بنائے گئے تھے اسی سنٹر پر آپ کے بیلٹران اسٹونو گرافر کا بھی اگزام لیا جائے گا سولہ ہزار ٹوٹل کنڈی ڈیٹ ہیں تو زیادہ ٹائم یہاں پر آپ کے اگزام میں لگنے والے نہیں ہیں مسکل سے زیادہ سے زیادہ اگر لگیں گے بھی تو تین سے چار دن میں آپ کے سارے کے سارے اگزام کیلئر ہو سکت ہیں ٹھیک ہے اور یہ اگزام کب تک ہوگا میں کنفرم تو نہیں بتا سکتا ہوں لیکن آپ کو بتا دوں کہ جنوری منتھ میں آپ کو یہ اپ ڈیٹ دیکھنے کو مل جائے گی کہ آپ کا اگزام کب تک ہوگا کوئی نہ کوئی اپ ڈیٹ آپ کو جرور دیکھنے کو مل جائے گا اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کیا بتانے والے ہیں تو فرنس آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آل ایکسل کی سارٹ کٹ کیج بتائیں گے یعنی ایکسل سے جتنی بھی سارٹ کٹ کیج بننے والی ہیں ساری کی سارٹ ک آپ کسی بھی کمپیوٹر ریلیٹڈ بیکنسی کی تیاری کر رہے ہوتی ہے جو سارٹ کٹ کیجے بہت ہی زیادہ ایکسل کی ٹھیک ہے آپ اس ویڈیو کو جرور واج کیجئے گا اور پی ڈی اپ کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے وہ بھی ہم آپ کو ویڈیو کی لاسٹ میں بتا دیں گے موائل سکرین پر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں پھر کبھی میں آپ کو کمپیوٹر سکرین پر اگر بتاؤں گا تو وہاں پر پریٹکل کر کے بھی بتاؤں گا میں جتنی بھی سارٹ کٹ کیج کے بارے میں یہاں پر بتانے جا رہا ہوں آپ لوگ اپنے کمپیوٹر میں اس کو پریٹکل کر کے جرور دیکھئے گا تب جب کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا اور اگر آپ اسٹرنو گرافر کی ایکجام پرپیشن کی تیاری کر رہے ہیں تو ڈاٹر انٹی آبیٹر اور اسٹرنو گرافر کا سلیبس سیم تھا سلیبس وغیرہ کے بارے میں ہم نے بہت سارے ویڈیوز پہلے بھی بنا رکھے ہیں اور ڈاٹر انٹی آبیٹر کے جو ایکجام ہوتا ہے اس کی جو افیسیل انسل سیٹ میں نے اس کی بھی ویڈیوز بنا رکھے ہیں تو آپ لوگوں کے اسٹرنو گرافر ایکجام پرپیشن کیلئے سب سے بیسٹ چیز وہی ہے کہ آپ ڈاٹر انٹی آبیٹر کے جو بھی انسل سیٹ ہے اس کے بارے میں جادہ سے زیادہ آپ کیا ہے دیکھیں اس کو اور میں نے اس کا ویڈیو بھی بنا دیا لگ بک سترہ سے اٹھارہ ویڈیوز بن گئی ہیں اس پر ساری انسل سیٹ میں میں ویڈیو بنا دوں گا آپ لوگوں کو واج کر سکتے ہو ڈسکرپسن میں لنک مل جائے گا یا پھر آپ کو سیئر کر دیا جائے گا تیلگرام چینل سے جبور جھوڑ جائیں وہاں پر سارے کی ساری پلی لیسٹ آپ کو سیئر کر دی جائے گی چلیے شروع کرتے ہیں دیکھ پا رہا ہے دیا گیا ہے کنٹرول پلس ایس یعنی کی سیب یا ٹویل یعنی کی سیب ایج ٹھیک ہے آپ اس کا کمپیوٹر میں پریٹیکل کر کے جرور دیکھئے گا کنٹرول پلس ایل یعنی کی اوپن فائل کنٹرول پلس ڈبلو یعنی کی کلوز فائل ایٹر پلس ایف پلس آئی یعنی کی فائل انفارمیشن کسی بھی فائل کی انفارمیشن آپ کو نکالنا ہے کہ یہ فائل کہاں پہ سیب ہے ٹھیک ہے جیسے آپ موبائل میں کسی فولڈر کا ڈیٹیل چیک کرتے ہو تو یہاں پر جب ایلٹر پلس ایف پلس آئی آپ پریس کر دوگے تو فائل کا پورا انفارمیشن دکھا دے گا لوکیشن بتا دے گا کہ یہ فائل کہاں پہ آپ کے سیسٹم میں سیب ہے اس کے بعد ایلٹر پلس ایف پلس آئر یعنی کی ریشنٹ کنٹرول پلس این یعنی کی نیو ڈاکومنٹ ٹھیک ہے کنٹرول پلس پی یعنی کی پینٹ آ ڈاکومنٹ ایلٹر پلس ایف پلس ڈ یعنی کی سیب اینڈ سینڈ یعنی کی سیب کر کے آپ کو کسی کو سینڈ کرنا ہے ایمیڈیٹلی تو ایلٹر پلس ایف پلس ڈ آپ پریس کروگے تو یہ فرنسن آپ کا اوپن ہو جائے گا اور ہم آپ کو دادے فرنس یہ جو سارٹ کٹ کیجئے بہت زیادہ ایپ پورٹنٹ ہے جو اوپر کی میں سارٹ کٹ کیجئے آپ کو بتا رہا ہوں ایف ون یعنی کی ہیلپ آپ کو ہیلپ لینا ہے کسی بھی چیز سے تو وہاں پر آپ ایف ون پریس کریں گے ایلٹر پلس یا پلس ٹی یعنی کی اپسن یا پھر ورڈ اپسن ٹھیک ہے پھر ایلٹر پلس ایف ور یعنی کی کلوز ایکسل آپ کو ایکسل کلوز کرنا ہے ایلٹر پلس ایف ور ڈالیں گے ایکسل آپ کا کلوز ہو جائے گا ڈائریکٹ ٹھیک ہے اب آپ آگے دیکھیں گے تو یہاں پر دیا گیا ہے اسکیپ اسکیپ یعنی کی کینسل دا کرنٹ ڈائلوکس باکس آپ نے جو کرنٹ ڈائلوکس باکس یعنی ریشنٹلی ڈائلوکس باکس جو آپ نے اوپن کیا ہے اگر آپ اسکیپ پریس کرتے ہو تو وہ کلوز ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اسکے باد یہاں پر کینسل ہو جائے گا کنٹرل پلس ٹی آپ دیکھ پارے ہو ٹو ڈسپلی دا کریٹ ٹیبل ڈائلوکس باکس آپ نے جو ٹیبل کریٹ کی ہے اسکار جو ڈائلوکس باکس وہ ڈسپلی ہو جائے گا کنٹرل پلس ٹی سے کنٹرل پلس ٹیپٹ پلس ٹی یعنی کی ٹو ڈسپلی دا فارمیٹ سل ڈائلوکس باکس کنٹرل پلس ون یعنی کی فارمیٹ سل ڈائلوکس باکس اور ایلٹر پلس یہ جو کچھ اس طرح سے یہاں پر جو مارکس دیا گیا ہے ساید اسے پاسٹ آفی بولتے ہیں میں کنفیوز ہو رہا ہوں آپ بتائیے کہ جرور کمنٹ میں اگر آپ یہاں تک ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹو اوپن فارمیٹ سٹائل ڈائلوکس باکس نیشٹ میں بڑھتے ہیں ایلٹر پلس یا فیٹ یعنی کی مایکرو ڈائلوکس باکس اور سپٹ پلس کنٹرل پلس ایف یا پھر کومہ یہاں پر دیا گیا اگر ایف یعنی کی آپ سپٹ پلس کنٹرل پلس ایف پریس کر سکتے ہیں یا پھر اگر ایف پریس کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا ٹو اوپن دا فان ٹیب ان فارمیٹ سٹائل ڈائلوکس باکس فان ٹیب جس میں آپ کو ایک ورڈ کی فارمیٹنگ اچھے سے کر سکتے ہیں وہ فان ٹیب اوپن ہو کے آ جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے کی آپ دیکھ پا رہو کنٹرل پلس سی یعنی کی کوپی کنٹرل پلس ایکس یعنی کی کٹ یہ ساتھ کٹ کی بہت زیادہ اپورٹنٹ ہے اور یہ کومنس ہوتی ہیں اسکر اگزام میں جرور پوچھی جاتے ہیں کنٹرل پلس ز یعنی کی انڈو کنٹرل پلس و آئی یعنی کی ریڈو کنٹرل پلس ب یعنی کی پیسٹ یعنی کوئی بھی ڈیٹا آپ کوپی کیے ہیں اس کو اگر پیسٹ کرنا ہے کنٹرل پلس ڈی بی کریں گے ایلٹر پلس کنٹرل پلس ب یعنی کی پیسٹ ایس پیسل ٹھیک ہے اب آگے بڑھتے ہیں یہاں پر کنٹرل پلس ب یعنی کی بولڈ جو ورڈ کو بولڈ کرتا ہے کنٹرل پلس آئی یعنی کی اٹیلیک کنٹرل پلس یو یعنی کی انڈر لائن جو لوگ ڈیلی ورک کرتے ہوں گے ان کو ساری سارٹ کرٹ کیج کے مطلب یہاں پر پتا ہوگا آلٹر پلس ایچ پلس بی کومہ بی تو بورڈر آفشن دیکھئے جن کو زیادہ سارٹ کرٹ کیج کے بارے نالج نہیں وہ کمپیوٹر میں اپنے سکرین میں پریٹکل کر جرور دیکھیں گے ساری چیز ان کو اچھے سمجھ میں آ جائے گی پھر اس کے بعد دیا گیا آلٹر پلس ایچ کومہ ایف ایس یعنی کی فونٹ سائز آلٹر پلس ایچ یعنی کومہ ایچ یعنی کی فیل کلر آلٹر پلس ایچ یعنی کومہ ایف سی یعنی کی فونٹ کلر آلٹر پلس ایچ کومہ ایف یعنی کی انکریز فونٹ سائز ٹھیک آلٹر پلس ایچ کومہ ایف یعنی کی فونٹ سائز آلٹر پلس ایچ کومہ ایل یعنی الائیجن ٹیسٹ لیفٹ جو ٹیسٹ کو کیا ہے لیفٹ یا رائٹ یا پھر میڈل میں رکھا جاتا الائیجن کچھ اس طرح اس کا ایکن ہوتا ہے اس کے بارے میں دیا گیا ہے آلٹر پلس ایچ یعنی الائیجن ٹیسٹ سینٹر یعنی بیچ میں الٹر پلس ایچ کومہ ای آر یعنی الائیجن ٹیسٹ رائٹ ٹھیک دائیں ترہ الٹر پلس ایچ کومہ ایٹ یعنی ٹاپ ایلائیجن ٹاپ اوپر پر اس کے بعد آپ دیکھ پڑے آلٹر پلس ایچ ایم یعنی میڈل الائیجن آلٹر پلس ایچ ایچ یعنی باٹم الائیجن ٹھیک ہے ساری ساری سار کٹ کیجئے آلٹر پلس ای آپ دیکھ پر کنٹر پلس آلٹر پلس ٹیب معاف کیجئے انکریز انڈ ٹھیک کنٹر پلس آلٹر پلس شیف پلس ٹیب یعنی ڈیک ریج انڈ ٹھیک بڑھتے اور گھڑتے میں باگے بڑھو گے یہاں پر اکتیس نمبر کا جو سارٹ کٹ کیج یہاں پر آپ دیکھ پارے آلٹر پلس ایچ کام و یعنی وراب ٹیسٹ اس کا سارٹ آلٹر پلس ایچ یعنی مرج انڈ سینٹر مرج اکراس مرج سیل اور ان مرج سیل ٹھیک جیسے یہ آپ دیکھ پارے ایکسل پر سیل بنا ٹھیک یہ ساری چیز اس کو مرج کرو گے بیچ کی ساری لائن گائب ہو جائے اس ہی کو مرج بولتے ہیں اس کے بعد کمپیوٹر سکین میں کیجئے اور میرے پاس کبھی کمپیوٹر ہوگا تو میں آپ کو سمجھ سمجھ کروں گا آلٹر پلس ایچ کاما ٹی یعنی فارمیٹ ایج ٹیبل آلٹر پلس ایچ کاما ج یعنی سیل سٹائل آلٹر پلس ایچ کاما آئی یعنی انسرٹ سیل سیٹ اور اس کے بعد آلٹر پلس ایچ کاما ڈ یعنی که ڈیلیٹ سیل سیٹ آلٹر پلس ایچ کاما او یعنی سیل سائز اس کے بعد یہاں پر آلٹر پلس ایچ کاما یو یعنی آٹو سم یا میکس یا مینی یا ایوریج جو بھی فارمولا ہوتے ہیں ایکسل کے آلٹر پلس ایچ یا کاما یو کے سارٹ کٹ کی سارے کے سارے فارمولا آ جائیں گے آلٹر پلس ایچ کاما ایچ یعنی کی سوٹ این فیلٹر آلٹر پلس ایچ کاما ایب دی یعنی کی فائن این سیلیکٹ اس کے بعد آگے آگے کانٹرول پلس پلس آئی یعنی two فارمیت نمبر in کاما فارمیت ٹھیک ہے کانٹرول پلس شیفٹ پلس two یعنی two فارمیت نمبر in time فارمیت پھر کانٹرول پلس شیفٹ پلس three یعنی two فارمیت number in dead فارمیت ٹھیک ہے آگے آگے پلس دیکھو کانٹرول پلس شیفٹ پلس four یعنی two فارمیت نمبر in currency فارمیت کانٹرول پلس شیفٹ پلس five یعنی two فارمیت نمبر in percentage فارمیت کانٹرول پلس شیفٹ پلس six یعنی two فارمیت نمبر in scientific فارمیت اس کے بعد کانٹرول پلس eight یعنی two toggle outline symbols جو outline symbols کانٹرول پلس کے یعنی hiper links hiper links کیا ہوتی ہے جس کے through ایک page سے دوسری page پہ ہم جاتے ہیں clicker کے hiper link بولتے ہیں by default hyper link color blue ہوتا ہے کبھی بھی آپ ctrl plus f یعنی find menu bar ہوتا اس کو activate کرنے کے لیے اس کی ساٹھ کر کیج کیا بنتی ہے f 10 دیکھئے اگر آپ menu bar title bar ٹھیک ہے ان سبھی میں اگر آپ confused ہوتے ہیں یہ سارے چیزیں confirm کر لیجیگا ٹھیک ہے پہلے سے ctrl plus h replace ctrl f یعنی find کوئی بھی چیز جیسے ڈھوڑنا ہوتا ہے کوئی بھی آپ نے later type کیا ہے اور اس میں کوئی word آپ کو ڈھوڑنا ہے ctrl plus type کریں گے ایک box open ہوگا ورہا ورڈ type کر دیں گو سارج کر دیکھا دیتا لیٹر میں آپ نے کہاں یوز کیا تھا shift plus f4 یعنی to find nest alter plus f1 یعنی insert chart shift plus f5 یعنی find the value اس کے بعد آپ دیکھو گے shift plus f7 یعنی two view object اور اس کے بعد یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر دیا گیا shift plus f8 یعنی two added selection shift plus f9 یعنی quick watch shift plus f10 یعنی to show right click menu ctrl plus shift plus l یعنی to add remove filter ctrl plus f1 یعنی to display hide the revenge and अब آپ آگے बढ़ ہوگے یہاں پر دیکھ जो revenge हो ता उस को hide ya display कर ने ctrl plus f1 का use कियا ctrl plus f11 open vva ctrl plus f4 close vva और उसके बाद यहाँ पर दिया है ctrl plus e to export module ctrl plus z list projects आप चेक करना है ctrl plus z आप press ctrl plus l so call stock ठीक आप आगे बढ़ होगे यहाँ सारे यानि कॉमा या v insert table table insert करानी हो तो या तो आप ultra plus n use करें या फिर b ultra plus n या फिर t draw table अगर आपको table draw करना है ultra plus n या फिर p insert picture आपको image insert करनी है आप करें या फिर आप को या फिर आप को इमेज या जरूरत पढ़ती है तो आप साटर की use करें ultra plus n या फिर p उसके बाद आगे देखें दिया गया ultra plus n या f यानि clip ठीक ultra plus या या सेप सेप आप को पता है या बहुत सारे डिजाइन के सेप होते है ठीक सरकल होता है या फिर कुछ इस तरह का एरो टाइप का होता होता बहुत सारी चीज़े होते सारे से यहा अल्टर प्लस एन कॉम आपको जानते हैं जो राव इन कॉलम होता है उसके बाद यहाँ पर देख पार हो दिया गया अल्टर प्लस एन या फिर एन या या प्लस या प्लस एन या फिर कॉम डी या की स्केटर अल्टर प्लस एन कॉम ओ या अदर चार्ट अल्टर प्लस एन या फिर एस या इन 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 स्पार्क लाइन ठीक और यहा पर आप देख पार दिया गया अल्टर प्लस एन या फिर एस ओ या इन स्पार्क लाइन फिर उसके बाद दिया गया है अल्टर प्लस एन या इन 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 विन लॉस स्पीक ओल ठीक अल्टर प्लस एन कॉम आई यानि की टेक्स बॉक्स अल्टर प्लस एन कॉम एच यानि के हेडर एन फूडर यह स्पार्क कीज इंपॉर्ट है हेडर एन फूडर का हेडर एन फूडर अगर आपको यूज करना है तो आपको कॉन अल्टर प्लस एन कामा यू यानि की सेंबूल ठीक सेंबूल जो बहुत सारे सेंबूल से होते है उसके बारे में दिया अब आप आगे आओगे फिर से आपर कुछ इंपॉर्टन शार्ट कर कीज़े इसके बारे में भी हम आपको बता देते है अल्टर प्लस इंटर यानि की स्टार्ट अन्यू लाइन विदिन दा सेंब सेल ठीक एक न्यू लाइन आप स्टार्ट कर सकते हैं विदिन मीनू जो सटकट मीनू होता वो डिस्पले करेगा अगर स्ट प्लस एफ टे न आप प्रेस करते हो स्ट प्लस एफ लेवन यानि इंसर्ट न्यू सीट आपको न्यू सीट एडड करनी है तो सीट प्लस एफ लेवन का यूज करोगे एकसल में बाई डिफाल कितनी सीट दिखाई देती सारी कुश्चन सक आपको पते होने चाहिए कंट्रो प्लस डी यानि कॉपी फार्मूला डाउन इन सेल कंट्रो प्लस आई प्लस आर यानि कि इंसर्ट नौ अल्ट्र प्लस आई प्लस आई इंसर्ट कॉलम इस प्लस यहाँ पर आप देख वा रहो परती सित्त का सेंबल दिया यानि परसें पर्मूल की गो टू विगिनिंग आफ रा ठीक है और सित्ट प्लस आरो यानि के सेल आप देख पार हो सित्ट प्लस स्पेस बार इंपॉर्ट साथ कर की यह सेलेक्ट इंटायर रो और कंट्रो प्लस स्पेस इस पार यानि की सेलेक्ट इंटायर कॉलम स्सपे बाद यहां पर दीया गया है सेलेक्ट अलदा स्टार्ट सेलेक्ट सेलेक्ट इंड पर the last use cell of the seat control plus seat plus arrow یعنی select the end of the last use in raw column جو last والا use ہوتا ہے وہاں پر آپ کو direct لے کے جائے گا اگر اس سارٹ کرکیج کا آپ use کرتے ہو control plus arrow یعنی select the last use cell in raw یا column جو بھی آپ نے last cell use کیا تھا control plus arrow اگر آپ پریس کرتے ہیں تو direct آپ کو وہاں پر یہ لے کے جائے گا اس کے بعد دیا گیا ہے page up یعنی move on screen page down جو right side کی button سواتی ہیں ان کی بات کہی جاری سکرین میں move one screen down ultra plus page up یعنی move one screen left ultra plus page up down یعنی move one screen right control plus page up یا پھر page down move the next previous work seat یہ آپ کو previous work seat پر لے کے جائے گا انڈ یہاں پر دیکھ پا رہے ہو ultra plus h plus e plus r یعنی clear all format اگر آپ نے کسی بھی data یا work seat پر format کی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے format clear ہو جائیں تو وہاں پر آپ کیا use کرو گے دیکھ پا رہے ہو دیا گیا ہے ultra plus h plus e plus r کر دیں گے ساری formatting clear ہو جائے گی ultra plus h plus e plus m کریں گے clear all cell comments cell کے جتنے بھی comments ہوں گے وہ clear ہو جائیں گے ultra plus h plus e plus e کرو گے clear all سب کچھ clear ہی ہو جائے گا ultra plus shift plus page up کرو گے extend selection left one screen اور ultra plus shift plus page down کرو گے extend selection right one screen اور یہاں پر control plus آپ دیکھ پا رہے ہو دیا گیا ہے یہاں پر control plus colon تو اس سے کیا ہوگا insert current date آپ کو current date دکھائے گا control plus shift plus colon یعنی insert current time آپ کو دکھائے گا ultra plus equal لے آنے کی auto sum auto sum جو formula ہوتا ہے وہ آ جائے گا ٹھیک ہے اسی ایک کچھ start cut keys ہے اور میں آپ کو اب بتا دوں کہ اس کو آپ کو download کیسے کرنا ہے آپ کو description میں ایک link ملے گی یا پھر telegram پہ link ملے گی وہاں پہ آپ کو click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ کو ایک ایک online point کی کیا ہے کی جو book store ہے وہ open ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کو اپنا نام mobile number اور gmail id ڈالنی ہے gmail id ڈالنے کے بعد آپ کو ok کر دینا ہے اور آپ کا یہ جو پی ڈیا پھر download ہوگے آپ کے google drive میں یا پھر کیا ہے کی آپ کے gmail پر آ جائے گا ٹھیک ہے جانکاری اچھے لگی ہو ویڈیو کو like کریں چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو زیادہ share کریں اپنے friend کے ساتھ ٹھیک ہے